خوراق کی نالی میں سخم ہو جاتے ہیں کھانا تو کیا پانی بھی نہیں نکلا جاتا ہے کسی کے بھی خوراق کی نالی میں سخم ہو جائیں نہ خوراق پانی نکلے نہ کھانا نکلے میں نے آپ کو بھی در پہلے کہا اگر کسی جانور کو سخم ہو جائے تو اپنے سخم پر کیا کرتا ہے چاٹتا ہے تو چاٹنے سے کیا لگاتا ہے صرف اپنا تھوک نکلو صرف اپنا تھوک اس کو ٹکلو اور جہاں جہاں سخم ہے پیپٹک السر کا اور خوراق کی نالی کا پہترین علاج ہے اپنا تھوک اب اپنا تھوک ہم پیسے نہیں کر سکتے تو کیا کریں ایک نوالہ رونی کا لوگ اور اس کو تھوڑا سا سال لگاؤ اور اس کو موں میں ڈالو چپاتے جاؤ چپاتے جاؤ چپاتے جاؤ چپاتے جاؤ اس کو سو دو کا چپو کچھ مان سکتا ہے وہ تو پندرہ بیس بار بھی جا بن جائے گا اس نے پانی کی مرے گا وہ نوالہ بھی سلائیوہ کر جائے گا اب یہ جہاں جہاں سے لگتے جائے گا آپ کی خوراق کی نالی کے سنوں مہا مہا سے ٹھیک ہو جائیں گے بلڈ پیشر ہائی ہے ہائی رہتا ہے بلڈ پیشر ہائی رہتا ہے بلڈ پیشر کی بہترین دبائی ہے ایک کلاس پانی لو اس میں تھوڑا سا لیم ملاو اس کو بھال لو اس میں ایک جمع شہر اور ایک جمع زتون کا تیر ملا کے صبح شام بھی یہ بہترین علاج ہے اگر جب بھی پشاپ ککے یا نہا کر باغ راؤں تو پشاپ کے کترے آتے ہیں اس کا بہترین علاج ہے میرے بھائیوں سننا طریقے کے مطابق ہم نے پشاپ کرنے کے بعد جو آپ کا عزائر تراصل ہے اس اُلٹے ہاتھ سے اس دو اگلیوں سے اس کو جھاڑو جس سے اس کو؟ جب ہم پشاپ کرتی ہیں تو پشاپ کے کچھ کترے کیونکہ جب ہم پریشر سے پشاپ کرتے ہوتے ہیں جو آخر ہی ٹروپ مہتی ہیں وہ نالی کے اندر اٹھت جاتے ہیں اس کو میرے بھائیوں اس دو اگلیوں سے جھاڑو اس کو اچھی طرح جھاڑو کیونکہ مسل کمزور ہو جاتی ہیں جنگے سے وہ چھاپ کرنے سے وہ نہیں آتے سو پا کہ ٹرو مہتی ہیں اس کے ساتھ ایک طریقہ بتاتا ہوں آپی میں پیٹھو جب ان یہ پاؤں پہر بھائی بنیên آ را axes utiliser اٹھالو اور اپنی ہاتھوں کو یہاں سر پہن لو پاؤں کی ایڈی اٹھالو جب پاؤں کی ایڈی پاؤ گے تو آپ کی جو تھائیز ہیں یہ آپ کے پہلی کے مسل کے اوپر پریشر میڈ اپ کریں گی جبکہ پریشر میڈ اپ کریں گی تو آپ کا یورپ اور سٹول کسی بھی پاس ہو جائے گا